جس کو ہم سنبھاجی نگر کہتے ہیں سنت سمراج سیدانشور مہراج جن سوہم سنت اکنات مہراج کو درستان تا دے کر کے کہا کہ آپ میرے پاس چلے آئیے میں بیٹھا ہوں لیکن آپ پر آجان اُس کی جو جڑے ہیں وہ جڑے میرے شریر کے سمیپ آ کر کے اب مجھے چوبنے لگی ہیں آپ آ کر کے ان جڑوں کو میرے شریر سے تھوڑا دور کیجئے سنت اکنات مہراج نے پوچھا لیکن میں بھی تر آؤں گا کیسے جانشور مہراج نے کہا آپ کو راستہ دیکھے گا ویسے بھگوان سدیشور کا جو ستان ہے ان کے سامنے جو نندی ہے اس نندی کے سل سے میرے سمیپ آنے کا راستہ آپ کو ملے گا وزتار سے ابھی دیکھنے کی آوشکتہ نہیں مول بات اتنی ہی دھانے لینی ہے کہ مہراج اس سمادی ستان سے کہیں گئے نہیں مہراج نشت ہوئے نہیں اپنے سائی جس دیہ سے شریر مہراج آج بھی وہاں پر بیراج مان ہے یہ ان کی سنجیون سمادی ہے اور جیسے وہ سنت اقنات مہراج کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اسی پرکار کسی کے لیے سوئیم بھی باہر جاتے ہیں میں کسی کے سدہ کا عدق شیب کرنا تو کبھی سیکھا نہیں لیکن جو آلندی میں ملے گا وہ سنسار میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا اس بات کو میں پھر سے ایک بار دھوڑا نہ چاہتا ہوں اور میں شاید سب کے لیے دھوڑاتا بھی نہیں انگلینڈ میں میں ایک گھر پر نیواز کے لیے ایک چار پار گھنٹے کے لیے رکا تھا لیسٹر میں وہاں پر پڑی ہوئی ایک پستک میں نے اٹھائی دیوڑ فاولے کی پستک تھی عرائز ارجن اس کا نام اب دیکھو میں کہاں ہوں اور میں کیا پڑھ رہا پستک کو اٹھائیں میرے پاس تھوڑا سمجھ تھا ویسے بھی پستکوں کا اولوکن کرنے کا ایک سبھاو ہے اس کو جو میں دیکھتے رہا تو اچانک ایک پیرگراف کے اوپر میرا دھیان ویشے شاکرت ہو گیا جہاں پر اس لیکھک نے لکھا ہے کہ میں نے سمپور بھارت پہ پرواز کیا لیکن آلندی کی سمادھی کے پاس میں نے جن سپندوں کا وائیبریشنز کا انہو کیا وہ سب سے انوکھے تھے میں نے کہا دھنے ہو گیا میں ایک اور پرچیت وقتی آدھنک بڑا بیدوان آپ کو پتا ہونا چاہیے پروشت دے پوجہ سری سوامی رامسودہ جی مہاراج جو پانچ بجے کی پرارتنا کرتے تھے ان کا نیم تو آپ لوگوں کو پتا ہے تاتک کالین پرارتنا پانچ بجے کی انہوں نے سربتر پچھلیس کر دی اور وہ جہاں رہتے تھے مہاں پر پانچ بجے تو پرارتنا ہوتی ہوتی تھی اس پرارتنا کی پرارتنا ان کو جب بے آلندی میں دانشور مہاراج کے مندر میں اس پیپل کے ورکش کے نیچے بیٹھے تھے وہاں پر وہ پرارتنا پرابت ہوئی اور اس دن سے مہاراج نے پانچ بجے کی پرارتنا کا شوہرم بکیا جو جو مہاراج کے پاس گیا وہ آلندی سے کچھ کچھ جھولی بھر کر کے ہی آیا اور اس کا ویستار سے ورنل مہاراج نے نتی تیر سا آلندی میں کیا ہے اس کے پسچات سندر شی گلابرہ مہاراج ایک ویوسٹ سامپردائے کے سموردھن کے کام میں لگ گئے دیوروارا کا بٹھل مندر کا سچنگ تو چلتا ہی تھا سادق وہاں پر اکٹھے ہوتے ہی تھے ان سادقوں کا بنا آگرہ تھا کہ مہاراج ہمیں منتر پردان کریں اور مہاراج نے اب منتر پردان کرنا آرمب کیا لیکن بھیڑ جمع کر کے سب لوگوں کو ایک ساتھ منتر دینا آرمب نہیں کیا پہلے مہاراج نے کچھ لوگوں کو کیول چنا ان سے کچھ سنکلپ کروائیں ان سنکلوں میں سے کچھ باتیں جو انہوں نے سب کے لیے رکھی تھی وہ اس پہ پہلی بات تھی کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا پرستری کے ساتھ ماں کے سمانے بہوہار کروں گا کسی کے دھنکی کبھی بھی بھولے چکے چوری نہیں کروں گا مدد اور ماؤنس کا پریتیا نشیش روپ میں کروں گا ان کا سپرش بھی کبھی نہیں کروں گا کل ملا کر کے یہ چودہ نیم ہیں ان میں سے پردان پردان ہی ہے منشقی پارمارتک سادھنا اس کے جیون کے پنن نرمان کے لیے ملنے والی ایک نئی دشاہ کا پرتیک ہوتی ہے اور اب ان صادقوں کو ساتھ میں لے کر کہ مہارا سویم اپنا سادھن کرنا ان سب کے دارہ سادھن کروانا اس میں جیسے جھٹے ویسے ایک بات اور بھی ہونے لگ گئی مہارا کا اپدیش اب بشرت حیطوں سے ان اپنے ششیوں کے لیے ہونے لگا اور اس لیے ان کے اپدیشوں میں اب پارمارتک انتی کرنے کے سارے کے سارے سوطر کرمہ بدھروب سے آنے لگے ایک اور مہارا جہاں اپنے بولنے میں بھی یہ کام کرتے دوسری اور جو ششدور کے تھے ان کے پتر آتے رنگو تائی کو لکھے ہوئے شی مہارا کے پتر آج بھی کوئی پڑھیں سارا یوگ مارگ اور دیان اس کے لیے سپسٹ ہو جاتا ہے یہ سارے پتر شی مہارا لکھواتے ہیں اور ان کا ایک بچن ہوتا تھا کہ میں جو بول رہا ہوں میں جو مہارد آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا تھوڑا سا آچرن کر کے دیکھو مانو جیوان کی پرمکہ لیان کے لیے جو آپ کے لیے اپیوگی ہے وہ میں آپ کو چنچن کر کے بتلا رہا ہوں سویب مہاراج کتنے شیٹھ یوگی تھے ان کے پریے مطر ہیں رامچندر باپو مہاراج نے کہا باپو مرکتو کیونکہ سمیت تمہیں کیسے جانا ہے یہ میں تمہیں سکھلا دوں گا تب تک تم اس پکار کا تھوڑا سا یوگا بھیاس کر لو پھر تمہیں بیماری بھی آئے گی اور سنو تمہارے جانے کا دن تے ہیں کسی کو بتلانا مت ابھی آنے باری جو رامنومی کے پسچات کی ایک آدشی ہے اس دن تمہارا یہاں سے پریان ہے درو مد اس کے پسچات اچھا تم جب جاؤ گے تمہیں سویم اپنی مرتی کیسے رکھنی چاہیے میں سکھاتا ہوں مرتی کے پسچات مرتی کے پسچات سر پیونی ملنے والی ہے سو بھری مرشی کے پاس جا کر کے اور ان سے تمہیں اگلا سادن ملنے والا ہے اور وہ سادن تمہارا پرن ہونے کے پسچات تمہاری صدگتی ہونے والی ہے مہراج نے سویم رامچندر باپو کو اس کے مرتی کے پسچات کا روڑ میں آپ لکھ دیا مرتیوں کا دن بھی بتلا دیا اتنا عوشہ کہا کہ یہ تمہیں کسی کو بتلا نہ نہیں ہے مہراج سویم دیوروڑا کے وٹھل مندر میں ہے اور انت ربی اپنے بھکتوں کے ساتھ مل کر کے ہر ہر اپاسنا کا مہت سو کرتے ہیں ان کی درستی میں ہو بے سویم ویسے بھی آرم سے ایک آدشی سو مبار ان کے عورت تو رکھتے ہی تھے آگے چل کر کے جرماٹمی اور شیوراتری کا عورت بھی ان کے جیون میں اتنا مہتو پورن ہو گیا بھگوان دانشو اور مہراج سے دیکھشا پرابطہ ہونے کے بعد ایک آئیک ان کو لگا کہ ناتھ سمپردائے کا یہ پاون پروہ مہراج کے بعد دم سے جس کا آرمب آدھینات سے ہوا متسندرنات گورکشنات اس پرکار کی پرمپرا سے وہ بھگوان جاننات سے میرے پاس آیا مجھے میرا نام پریورتت کرنا چاہیے کیونکہ گلاب یہ نام یہ نام سنسکت نہیں ہے یہ فارسی ویدیشی بھاشا سے آیا مہراج نے سویم اس لئے اپنا نام کرن سویم پانڈرنگ ناتھ اس پرکار سے کیا ناتھ سمپردائے میں سب کے نام ناتھ اس سے ہی سواپت ہوتے ہیں ناتھانت نام مہراج کا بھی دیکھشا نام پانڈرنگ ناتھ ایسا ہوا امہ ماتا پتا شمبو گرر نانشور و مہان پتک کشنو رادی کا دیا بھگنیو گوپی کا ممہ اس پرکار کی ان کی نرنتر بھاونہ انہوں نے اپنے سمس ساتھیوں کو بتلائی اور ان سے وہ کروا لی بھگوانشیو میرے پتا ہے بھگوٹی پاروتی میری ماں ہے نانشور مہراج میرے سدگرو ہے بھگوانشی کشن میرے پتی ہے اور اور رادہ جی تتھا ان ساری گوپانگنہیں یہ سب میری سکھیاں ہیں اور میں پنچردکان آمکی گوپی ہوں مہراج کے اس بھاوکہ اُدھے ہو گیا اور اب ان کی بھگتی پریم کی اس تنتر بھلکشن پرکریا کا آرمب ہوا جس میں آگے چل کر کے اس مہت تمرت کی اور ہم چلیں گے جس کا نام کاتیائی نہیں ملتا ہے لگر اس سے پورو اِدھر شی مہراج یہ سارے مرتیو ہوتار آمچند لالا تو ٹاڑو نہ کرتار تکیلا آئیوکشن دلے وادہ ہو نہ تیالا بالیوگیر آجانے مہراج کے پاس ایک کتہ تھا اپنے سبیب کے لوگوں کی تو چنتہ بھن کرنی چاہیے لیکن کوئی چطرشپاد بھی میرے پاس میں ہے وہ بھی تو کسی پکار کا جیو ہے اس کا بھی کلیان میرے ساند میں ہونا چاہیے اس پکار کا مہراج کو لگتا ہے جھابیا نام کا یہ کتہ شوان ہو کر کے بھی وہ پتہ نہیں پرو جنمکہ کہاں کا کیسا صادق تھا ایکہ دشی اور سوموار کے دن وہ کبھی بھی روٹی نہیں کھاتا تھا روٹی کو مو بھی نہیں لگاتا تھا ایک شوان بھی یہ کرتا ہے نارائر مہراج کہتے ہیں یہ بھی پنیاتما ہے کچھ جھابیا نام کہ شوان کا انتکال سمیب آیا مہراج سوئے اس کے سمیب جا کر کے بیٹھے سوئے مہراج مہراج نے اس کو انت میں بھگوت گیتہ کا پاتھ سنایا اس کو سنان کر آیا اس کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلایا اور جب اس کا دہاوسان ہو گیا مہراج نے سوئے کپور جلا کر کے اس کی آرتی اُتاری اس جیب کو مہراج نے اتنت ساتھیک عوستہ میں اپنی اور سے بیدا کیا چاہے جوپاد ہے چاہے چدوشپاد ہے سبھی کے انترنگ میں جو جیب آتما ہے وہ سمان ہے پتہ نہیں کون کس پکار کے رنان بندر سے میرے ساتھ آج یہاں پر آ کر کے بیٹھا ہے اُترم سندوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کے دیہ میں ہونے پر بھی اس کے اس دیہ یاترہ کو پورڑ کرنے کے بشچان وہ آگے آگے بڑھتا رہے ادھک اچھی اونی میں جا کر کے پہنچ جائیں اور پرمات پر پرابتی کے لیے آگے اسے مانو شریر پر پرابت ہو جائے اس پرکار اس کو آگے بڑھانا یہ بھی تو ہمارا کرتب میں ہے کبھی ربن مرشی کا جیون آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو ایک شوان کے لیے اور ایک گو ماتا کے لیے سوہم ان کا اسی پرکار کا ویوہار ہم لوگوں کو دیکھنے ملتا ہے بھو تو ماتر میں ہر جیو کے بھی تر آخر تو ایک ای پرماتمہ کا نواز ہے اپنے اپنی گتی سے اپنے اپنے پرادت کے نسار جیواتمہ اپنے اپنے کرم سے اس پرماتمہ کی اور آگے بڑھنے چاہیے مہارا سویم اپنے ساتھیوں کی چنتہ کا اوہن کرتے ہیں اپنی پتنی کو دیکھشا دے کر کے اس سے پرماتک سادھن کراتے ہیں پنر آگمن کے سمیں اپنی پتنی سے پرتیگیا کرتے ہیں کرواتے ہیں کہ دیکھو تمہارا میرا دوستاشم تبھی نہیں بھیگا جب تم مجھے یہ وچن دو کہ مجھے میرے پتی کی آوشکتہ میرے جیون میں ایک اول پرمات کی انتی کے لیے ہے دھن ہے وہ منی کرنے کام آتا ایک بھی ایک شن کا ولمب کیے بینہ انہوں نے اس بات کو ماننے کیا آگے چل کر کے مہارا جنے ان کو سویم اپنی اور سے پڑھنا لکھنا تو سکھایا ہے ہم نے دیکھا لیکن دیکھشا دے کر کے روج کا منتر جب کتنا کرنا چاہیے منتر جب کرتے ہیں سمیں دلٹھی کہاں ہونی چاہیے ہماری وانی کا اثر کیسا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں شی مہارات نے سکھائی ان سے کروا کر کے لیے جب تم میرے سواس میں آئی ہو تو تمہارا کلیان بھی میرے سواس میں ہونا چاہیے اور کسی کا کلیان ایسے نہیں ہو جاتا ہے اپنے کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اور شی مہارات نے اپنے کی چندہ کا بہن کرتے ہیں اپنے میتروں کی چندہ کا بہن کرتے ہیں اور ایک شوان ہے اس کی بھی چندہ کا بہن کرتے ہیں سواس میں جو لوگ پتت ہو گئے ہیں جو لوگ اتنت ترسکت ہو گئے ہیں ان کی چندہ کا بہن کون کرے گا اس کا ایک سندر پرسنگر شی مہار کی دیون میں ساکار ہوا جردے کو چھو لیتا ہے 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 موسیقی 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 دنیا داری سے ہم ہے رمنا بیہاری کے مہارات کتھا کرتن چچنگ لوگوں سے ملنا لوگوں کو مارک درشن کرنا ان پردکتیوں کو لے کر کے پرواز میں رہتے تھے اور پرواز میں کبھی کبھی کھرارا نام کے گاؤں میں ان کا جانا ہوتا تھا اس چھوٹے گاؤں میں وہ جہاں پر ٹکتے وہاں سے سمیپ ایک گنی کا کا گھر تھا ایک ویشیا کے روپ میں اس نے سارا اپنا جیون وکیت کیا نام اس کا تھا ہیرا بھائی انیک بار اس نے شریف مہارات کو دیکھا تھا مارک سے جاتے سمیں آتے سمیں ان کی مہمہ کے بارے میں سنا بھی تھا کبھی سمیں ان کے پاس گئی نہیں تھی کوئی کتنا بھی پتت ہو کئیسا بھی ہو اچھا ہے چاہے برا ہے کوئی بھی کئیسا بھی ہے میرا کلیان ہونا چاہیے یہ بھاونا تو سب کے بھی تر نواز کرتی ہے ہو سکتا ہے کبھی یوون کے نشے میں سمپتھی کے نشے میں ہمارا پورا دھیان اس کی اور نہیں گیا ہو لیکن ایسی بھاونا میرے مند میں جگی ہی نہیں ایسا کبھی کوئی ہو سکتا ہی نہیں سوابھاویک روپ میں ہر وقتی کو لگتا ہے کہ میرا بھلا ہو مہاراج کو دیکھتے دیکھتے ہی ہرابائی کے انتقرن کی یہ بھاونا پربل ہونے لگی ایک دن اس نے کسی کو بھیجوا کر کے پوچھا کیا میں بھی مہاراج کے درسن کے لیے آ سکتی ہوں بنا پوچھوائے میرا جانا ٹھیک نہیں ایسا اس کو لگنا سوابھاویک تھا جب مہاراج کے پاس سماجہ رہا ہے تو مہاراج نے کہا ارے آنے دو نا کوئی بھی ہے نہیں مہاراج وہ ایک بیشہ ہے مہاراج نے کہا کون کیا ہے اس کی مماؤں سا ہم کرتے بیٹھے یہ اچت نہیں کوئی بھی ہو کتنا بھی پتت ہو پرماتنہ کے پرتی اس کے انتقرن میں کوئی بھاو جاغلت ہوا ہوگا تو وہ اس کے جیون کے اتھان کا آرم بندو ہے وہ جو بھی ہے اس کو آنے ہیرا بھائی آئی دور کھڑی رہی پرنام تو کیا رونے لگ دی اب ہیرا بھائی میں وہاں کے پہلے لوگوں نے بھی کچھ جان کر رہی تو مہاراج کو دی تھی اویرال اشبہتے ہوئے ہیرا بھائی بولی مہاراج آپ سارے سنت مہاتمہ جس نرطنوں کا مہتو گاتے ہیں وہ مانو شریر پرابط کر کے بھی میں نے جیون میں کیوں بروادی بروادی اس کی کی در لگتا ہے اب میرا کیا ہوگا پشتابہ ہوتا ہے بڑا سانس جھٹا کر کے میں آپ کے پاس کیوں ایک بات پوچھنے کے لئے آئی ہوں مہاراج سارا جیون تو گندگی میں ویتیت ہو گیا کیا میرا بھی ادھار ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی